سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے نو منتخب صدر جناب روف عطا صاحب بہت شکریہ آب زبیری صاحب آپ کا اور روف عطا صاحب آپ نے جوائن کیا پروڈرام میں آب زبیری صاحب یہ بتائیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو بل آیا ہے سینٹ کے اندر یہ بتائیں کہ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ میں اپنا گروپ بڑھانے کی کوشش ہے تقسیم ڈالنے کی کوشش ہے اور گمڑ جی کہہ رہی ہے کہ اس کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ سستہ اور فوری انصاف عوام کو ملے دو دو دہائیوں سے لوگوں کے مقدمات جہاں وہ لگے ہوئے ہیں وہ نہیں آگے بڑھ رہے تو پنڈنسی کو زیادہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ اس تعداد میں اضافہ کیا جائرہ پچیس تک لے جانے کا فیصلہ ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قانون میں تو یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ تعداد بڑھا دے لیکن آپ کو اس جو ساری جو ان کی ایکشن ہیں یا جو یہ لوہر کام کر رہے ہیں اس کو اس پس منظر دیکھنا ہوگا چھبیسوی آئینی ترمیم جو میں سمجھتا ہوں ادلیہ کو ایک کنٹرول کرنے کی انہوں نے ترمیم کی اور ادلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی دیکھئے ججز تو آپ پناہ لیں آپ کے سارا جو سارا ایمفیسز ہے لوگوں کی انصاف کرنے کا سپریم کورٹ پہ محیط ہے سارے ذاتر کیسز آپ کے ڈسٹرک کورٹس یا ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں وہاں کوئی اصلاحات انہوں نے نہیں کی لیکن جو سب سے بات جو ہے کہ وہ تلیقہ کار اپوائنٹمنٹ کا جو ہے انڈر جوڈیشن کمیشنر پاکستان جو ایک نام دیا گیا ہے اس میں پارلیمانی لوگوں کی اور حکومتی ارکان کی اکثریت کرنی گئی ہے تو اس کے بات ان کو اگر اب ہم نے آج سنا ہے چیئرمن صاحب پیپلز پارٹی کے وہ اس کے میمبر بھی بن جائیں گے یا آج یہ خبر تھی میں میرے پاس نہیں لیکن کسی نے مجھے بتایا اور ابھی تو لوگ جو یہ جو ہیں لوگ تو سیویاں کلیکٹ کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کی لاو ہم آپ کو جج لگاتے ہیں تو عام بات ذات عام ہے ہمارے ہائی کورٹس میں چاہے یہ جو جو اب بادے کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ججز بنائیں گے یہ بڑی بات چل رہی ہے ہر جگہ ہر کوٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ الائن سی ویز دیں ہم آپ کو ججز بنائیں گے کون لوگ سی ویز لے کے پھر رہے ہیں سی وی لے کے تو وہ ہی پھر رہے ہوں گے نا جج بننا چاہ رہے ہیں یعنی کہ سی ویز کی آفر کون دے رہا ہے یہ آفر لے کے کون پھر رہا ہے کہ سی وی لائن جج بناتے ہیں یہ جو حکومتی 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 ارکان وغیرہ جو سارے باہر کے لیڈران جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس طرح کی جو ابھی ہوئی بھی ہے ریسنٹلی ساری باتیں کیونکہ دیکھئے ہم نے اپنے مردلی کے ججز لانے ہمیں عدلیہ کو کنٹرول کرنا دیکھئے جو چیز آنی ترغیم نے ختم کی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ 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 نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ججز کی تعداد پر رہا کر عدلیہ کو کنٹرول کرنا وہ یہ کہہ رہے کہ وہاں پینڈنسی کافی زیادہ ہے رفتار تیز کرنی ہے انسان کی یہ پینڈنسی والی یہ جو چورہ نے کسی اور کو بیچے یہ پینڈنسی پینڈنسی تو سب سے زیادہ ڈسٹرک کورٹس میں یا ہائی کورٹس میں وہاں کیا اس نے آپ کی کچھ نہیں سپریم کورٹ میں کوئی پینڈنسی نہیں ہے آپ جو انہوں نے جو انہوں نے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے جسے منصور علی شاہ کا میں نے سنا ہے ابھی فل کورٹ کے اندر کہ کیس میں دیکھیں ایشو کیس مینجمنٹ کا آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے زمانے میں انتیس جج ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے انہوں نے کر دی تو ججز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی جو بعد میں سندھ ہائی کورٹ بار کا کیس کا ایک فیصلہ آئے جس میں کر کے دوبارہ ستنہ کی ججز بڑھائیں دیکھیں آپ کا صحیح لیکن یہاں جو ترمیم کے ساتھ اس کو لنک لنک کیا گیا ہے اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بڑھا کے اپنے اکثریت کر کے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری یہاں آپ خود دیکھیں ہمارے انڈیکس میں ہماری گورنمنٹ کو ہائیبرٹ سسٹم کہتے تھے آج ہم دنیا کے انڈیکس میں ہمیشہ مات ہوتی جوڈشری ایک سو چالیس نمبر پہ آگئی آج ہماری حکومت اور ہماری پارلیمان کو اب اتھوریٹیرین گورنمنٹ کہہ رہے ہیں آپ کے انڈیکس میں اگر انڈیکس ہی بات کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے انڈیکس میں وہ ہائیبرٹ سے اب اتھوریٹیرین یعنی ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں آبود زبری صاحب ہمارے سے موجود ہیں سپرین گورٹ بارس ایسوسیشن کے صدر ہیں نو منتخب صدر ہیں آبود زبری صاحب تو کہہ رہا ہے کہ تحریک چلے گی چھبیس وی آئینی ترمیم کے حوالے سے وقلہ تحریک چلے گی آپ ظاہرہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو چلائیں گے تحریک اور پرپورے سا لیا جائے گا اس پہ ایسوسیشن کی طرف سے بھی میرا خیال آبود زبری صاحب ابھی ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے نئی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے اور پورے منتر کے ساتھ ہم جی چکی ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں کسی وقلہ تحریک چلانے کا یہ محض وقت کا بیاہ ہے ہم جو ہے انشاءاللہ جو اپنے بارسر کے جو جند ہے اس پہ تو جو دیں گے وہ تو آپ کی تحریک وغیرہ نہیں چلے گی جی جی زبری صاحب وہ کرے کوئی تحریک نہیں چلے گی یہ کوئی تحریک تو انہوں نے چلانے کی پوری کوشش کی تھی مختلی پاکستان کے ان کا view ہے مختلی پاکستان کے ان کا view ہے اور آپ یہ آپ دیکھے کہیں پہلے تو پہلے تو یہ اپنی اسوسیشن کو چلائیں پہلے تو اسوسیشن میں آئیں اس کے بعد فیصلہ کریں اکیلے نہیں ہے ماں بیٹے ماں اور بھی لوگ ہیں اور ابھی ان کا جو لوگ آئیں گے وہ وہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے یہ بروری نہیں ہے آپ کو منڈیٹ پورے لوگوں کا نہیں بلائیں آپ کے سپلٹ منڈیٹ ہے میرے بات سنیں چونکہ لیکن میں نے آپ کو مبارک بات دے لی ہے پہلے یہ کیپٹن آف دی چی جی وہ سیکٹری بھی ہوتا ہے ہاں کیپٹن ہوتا ہے لیکن لیکن سیکٹری بھی ہے میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے یہ تحریک والا کیونکہ ماضی میں جو تحریکیں چلی ہیں اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتائج برامند نہیں ہوئے بلکہ وہ بھی فلاپ ہی ہوئی ہیں ماضی کی جو تحریکیں آپ بلکل بھی آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں یا تحریک اتصاف کہتی ہے کہ یہ جلیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے چھبیس میں آئینی ترمیم لائی گئی تھی اور آج بھی ایک فیصلہ گیا ہے جلجز کی تعداد بڑھا کر پچیس کرنے کا تحریک اتصاف کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش بلکہ عابد زبیری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے آپ کو نہیں لگتا ایسا کچھ بھی دیکھیں یہ آئین پاکستان جو ہے یہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی کو تسلیم کرتا ہے اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے اور یہ جو ترمیم کا عمل تھا یہ اس میں اس کی بار بار مختلف جو میجر سیاسی پارٹیز ہیں ایون کے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی اس مشاورت میں حصہ لیتی رہی ہیں انہوں سے بار بار مشاورت ہوتی رہی ہے اگر ان کو اس میں کوئی خامی نظر آتی یا کوئی خامی نظر آ رہی تھی اس وقت تو اپنی تجاویز دے سکتے تھے کوئی نئی ترمیم ساتھ ملا سکتے تھے کہ اس سے یہ نقصانات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے فائد کیا ہوں گے سمرات کیا ہوں گے اور نقصانات کیا ہوں گے یہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس بات کا ابھی سے وہ جو حامید خان صاحب کہتے ہیں کہ وقلہ ایکشن کمیٹی بھی ایک بنائی ہے تحریک چلانے کے لیے قدرہ نہیں لگانے دیں گے اس میں روح اطاف صاحب یہ بتائیں کہ حامید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وقلہ ایکشن کمیٹی بھی بنائی ہے تحریک چلانے کے لیے تو سپریم کورٹ بار ایسو سیشن ایسی کسی کمیٹی کو آن کرے گی یا آپ ڈیسون کرتے ہیں اسے جی نہیں بالکل آن نہیں کریں گے ہم دیکھیں منتخب نمہندے ہم میں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ حامد خان صاحب نے کرنا یا کسی اور شخصیت نے نہیں کرنا یہ میڈٹ ابھی میرے پاس ہے میری اگزیکٹیو کے پاس ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کسی اور شخصیت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ خام خیالی میں نہ رہے کہ ماضی کی طرح کے باہر بیٹھ کے ڈمی قسم کے نمہندے پر جو آگے خود کنٹرول کرتے پی رہے ہیں ہم ہم خود مقتیار ہیں یعنی نہ ترمیم پر نہ چھبیسی ترمیم کو لے کر کوئی تحریک چلے گی اور نہ ہی اس ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا نہیں چیلنج تو شاید انہوں نے کیا ہو کسی کے ذریعے عابی زبیری صاحب نے کیا ہوا چیلنج کیا ہوا بھی ہے لیکن سپرین کورٹ بار اس کو چیلنج نہیں کرے گی وہ دیکھتے گی آنے والے حالات میں دیکھیں گے اس کے کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ آنے وال وقت اس کا بتائے رہی آب زبیری صاحب ایسوسییشن نے تو بالکل ڈسون کر دیا ہے آپ کی کمیٹی کو آپ کی تحریک کو آپ کے ترمیم کے جانے کے عمل کو یہ رحمتہ صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے بیٹھ کے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی آپ تو نوع مندخے میں ابھی آپ پہلے آئیے آپ کی کمیٹی آپ صرف آپ ہی نہیں ہے آپ کے سیکرٹریز صاحب ہیں ہو سکتا ہے سپریم کوڑبان ابھی ابھی سمالیے پھر فعودہ سمالیے پھر اس کے بعد یہ باتیں کیجئے بیٹھ کے آپ اب مصروں کے بارے میں اتنی جلدی نہیں بول سکتے ہیں میں بھی ہم بھی صدر ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگزیکٹیو کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ابھی اپنے اگزیکٹیو سے مل تو لیجئے ذرا پہلے دیکھئے میں اس سے پہلے ہی آپ نے میرے محترم ہے جب یہ الیکشن کمپین چلائی تھی یہ میں گزارش کرتا چلوں جب الیکشن کمپین چلائی تھی انہوں نے چھپیس ترمیم کو اپنے جنڈے پر رکھا ہوا تھا ہم نے وکلا کے بیل فیر کو اپنے جنڈے میں رکھا ہوا تھا تو وکلا نے ان کی جو تحریک کا یہ جو پوائنٹ تھا اس کو مسترد کیا ہے اور ہمیں کامیابی سے ہم کنار کیا ہے کہ نہیں آپ لوگ رائٹ ہیں اور ہم آپ کوئی ووٹ کامیاب کرایا ہے تو ہم کوئی منڈٹ کو خراب نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ تحریک یہ بلکل نہیں چلے گی یہ پیراللہ نہ ہم یہ کسی کو اجازت دیں گے کہ پیراللہ کوئی تنظیم قائم کریں یہ منتقب نمیدوں کا کام ہے ہم انشاءاللہ ہم اپنے اگزیکٹیو ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کریں گے صحیح ہو گیا بہت شکریہ آمیان روح فتح صاحب آپ کا اور آبی زبری صاحب آپ کا